ہلو فرنڈس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آنے والے یوزر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے بل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی اس طرح سے پراتھا یا پوری کو زیادہ دیر تک نرم رکھ سکتے ہیں دوستو بہت سے لوگ جب پراتھا یا پوری باہر سے لے کر آتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد وہ بہت ہی زیادہ سفقت ہو جاتی ہے جس سے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کھانے کے قابل بلکل نہیں رہتی ہے سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا ٹوٹ کا بتانے چاہ رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے اگر آپ خود گھر میں بھی پراتھا یا پوری بنائیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں اکڑے گی اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آدھا کلو میہدہ لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک کپ یا آدھا کپ سے تھوڑی سی سوجی ڈال لینی ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر کے آدھنے آٹے کی صورت میں گھوند لینا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے جب آپ اس کو گھوند لیں گے اور اس کے پیڑے بنا کے آپ یا اس کا پراتھا بنائیں گے یا آپ اگر پوری بنانا چاہتے ہیں تو پوری بنا کے اس کو تلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر تک پڑی بھی رہے گی یہ پوری تو کبھی بھی سخت یا ربڑ کی طرح نہیں ہوگی یہ نرم ہی رہے گی سو دوستو اپنے یہ ٹپس ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کی اکثر پوریاں سخت ہو جاتی ہیں یا ربڑ کی طرح ہو جاتی ہیں اور وہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی پوری دو گھنٹے پڑی بھی رہے گی تو کبھی بھی نہیں اکڑے گی سو دوستو یہ تھے ٹپس ان بینفیٹس و مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدے سے آپ لوگ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں